ہائے حمیر علیہ حمیر ہائے حمیر علیہ حمیر علیہ حمیر علیہ خاکستر کو اڑا دیا جائے قبر نصیب نہ ہو تب بھی آپ کی شان میں کوئی گساخنے کروں گا آپ کی شان میں گساخنے کروں گا عزیزانے کرامی اتنا بے محسن میں تمہار ہے جب ان کو سکولی پہ چڑھایا گیا نا تو واقعا یعنی دار پہ چڑھانا وہ درخش ہو چکا تھا تو ان کو بہت عذیت تھی خجان نے پوچھا بھی تھا کہ کیسے بتایا تھا علیہ نے تمہیں چھید کروں گا کہا مولا نے بتایا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور تم آخر میں زبان کاٹ دوگے کہا جا پھر میں آج تیرے مولا کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ماذا اللہ اور تیری زبان نہیں کاٹوں گا تو جیسے انہوں نے کیلیں ان کے ہاتھ میں باقاعدہ آہسہ آہسہ کیلیں اور پھر پاؤں میں امیلیاں کاٹیں اس کے بعد جناب محسن میں تمہار کو چھوڑ کے چلے گئے درخت پر تو جناب محسن میں تمہار نے اس عذیت کے اندر جب خون بہرا تھا نا آخری لہذے کے اندر آوازی کہا ایک کوفے والو ذرا آخری مرتبہ محسن میں تمہار کی زبان سے علی کے فضائل سن لو پھر دوبارہ نہ سن پاؤ گے ایک مرتبہ سارا کوفہ جمع ہو گیا جب سب جمع ہو گیا کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے جو دو تلواروں سے جنگ کیا کرتا تھا جس نے پیمبر کا مکہ میں بھی دفاع کیا مدینے میں بھی دفاع کیا جو خانہ کعبہ میں آیا مسجد کوفہ سے گیا ایک مرتبہ تفصیل سے خطبہ دیا وقت نہیں ہے جب جناب محسن میں تمہار نے سارا خطبہ دینا شروع کیا حجار نے پوچھا یہ مجمع کیوں لگا ہوا کہ محسن میں تمہار علی کے فضائل پیش کر رہا کہ جلدی سے جا کے زبان کار دو نہیں دو ہم نے پابندی لگا رکھی ہے یہ فضائل سنا رہا ہے جب وہ زبان کارنے لگا کہ صبح حجار سے کہہ دینا کہ حجار جھوٹا ہے میرا مولا نہیں جو وہ مولا نے کہا تھا وہی ہوا میری زبان کٹ رہی ہے اور میں زبان کٹتے ہوئے گواہی دے رہا ہوں میرا مولا سچا تھا میں ایک سچے علی کا ماننے والا ہوں ازدانی کرامی جب انسان اپنا قلب اپنے دل کو تسلیم کر دے تو پھر کوئی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے دل میں سوال نہیں آنا چاہیے انسان پھر ہر طرح سے مان لے کہ اب جو مولا کا حکم ہوگا اس کے سامنے میں تسلیم ہوں یہ ہے قلبی لقلبکم سلم وعمری لعمرکم متصبع پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں یہ قلبی لقلبکم سلم میں ہر طرح سے ہمارا دل تسلیم خم ہے ہم ہر طرح سے آپ کے حکم کے متی و فرما بردار ہیں متبع ہیں اتباع کرنے والے ہیں ہمارے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ ہمارے ذہنوں میں کوئی شک Sylvia